مورا مہراجہ رنجیس سنگھ کی جو ملکہ تھی وہ تو نہیں تھی اور نہ کبھی اس کے ساتھ اس نے شادی کی لیکن اپنی خوبصورتی کی وجہ سے اس نے نہ صرف پنجاب کو بلکہ شہر پنجاب کو فتح کیا انجیس سنگھ نے نہ صرف حکم لامیس کے کوٹھے سے جاری کیے بلکہ مورا شاید وٹے جاری کیے اسی طرح مورا شاید سکہ جاری کیا یہ وہ جگہ ہے جو لاہور کا اس وقت ریڈ لائٹ ہے لیا تھا مورا یہاں پہ ہی اپنے روزی روٹی کماتی تھی اپنے اسی پیشے سے اس کے حسن کے چرچے اتنے زیادہ ہوئے کہ یہ چرچے مہاراجہ رنجیس سنگھ کے دربار تک پہنچیں سو اس نے ایک دن اسے دیکھنے کی خواہدار کی اور یہی پہ خود چل کر آئے اور پھر مورا کے ہی ہو کر رہ گئے یہ شاید اس کے گھر کی چھت ہے جس پر کھڑے ہوئے ہیں وہ گرا دیا گیا ہے بہت سے حکمنامیں جو ہیں اسی گھر سے جاری ہوئے مہاراجہ رنجیس سنگھ کے جل کے لیچے لکھا ہوا ہے کہ حکم کردہ کوٹھا محبوبہ مائی مورا اور وہ حکمناموں میں سے کچھ حکمنامیں آج بھی لاہور پیونزیم میں آپ کو سکھ گیلری میں بل جاتے ہیں رنجیس سنگھ جب یہاں پہ پہنچا اس کے لیے مہر محکم الدین جو کہ قصور کے گاؤں کے رہنے والے تھے وہ دربان تھے یہاں کے ہیٹ دربان تھے تو انہوں نے دروازہ کھول دیا رنجیس کے دربان بھی اس کی بہت زیادہ عائز ہے یہاں تک کہ مہر محکم الدین کو رنجیس سنگھ جو ہے وہ باپو کہتا تھا مہر محکم الدین وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ شاہی دربار جو ہے وہ مورا کے کوٹھے پہ لگے سو اس کا ایک اختلاف ہوا ہے پہلے اس نے مہاراجہ کو سمجھانے کی کوشش کی جب وہاں پہ وہ ناکام ہو گیا تو اس نے مورا پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی تو مورا نے اس کو کہا کہ تُو پیاز بیچنے والا ہے اور میں تجھے منڈی میں پیاز بکوا ہوں گی تیرے سے اب ان کے درمیان یہ جھگڑا اتنا بڑا کہ آخر جو نوہ کوٹ تھا اب بھی ہے نوہ کوٹ کی جتنی بھی جاگیر تھی اور بھی جتنی بھی جاگیر مہر محکم الدین کو دی گئی تھی وہ ساری کی ساری بحکم سرکار ضبط ہو گئی اور مہر محکم الدین اسی سبزی منڈی میں پہنچ گیا اور اس طرح مورا کی فتح ہوئی اور مورا بغیر مہارانی ہوتے ہوئے پنجاب کی مہارانی رہی تاریخ میں ہمیں ایک باقیہ ملتا ہے کہ مہراج رنجیس سنگھ یہاں کے ایک بہت مشہور مسجد ہے مسجد وزیر خان اس کے مناروں پہ بیٹھے اور انہوں نے وہاں پہ کوئی بہت ٹائم گزارا لیکن اس کے بعد پھر مورا نے اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یہ مسجد میں ہم بیٹھے ہم وہاں پہ رہے اس کے دیکھ دماغ پہ یا اس کی سوچ میں ایک فرق آیا اور اس نے یہ مسجد جو ہے اسی باقیہ کے بعد یہ مسجد تعمیر کی اور اس مسجد کو آج بھی مسجد مائی مورا ہی کہا جاتا ہے کہتے ہیں کہ مورا کی والدہ جو تھی اس کے اسیب کا سایہ ہو گیا اچھرے کے نزدیک ایک مندر ہے وہاں کا جو پجاری تھا اس نے کہا کہ آپ یہ مندر تابیر کروائیں تو میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں یا جو کچھ بھی ہے تو یہ اسیب ختم ہو جائے گا تو جب اس کا سیب ختم ہوا تو وہ جو مندر ہے جو آج بھی موجود ہے اور بہت ہی مشہور مندر ہے اس مندر کو مورا نے اپنے پلے سے خرچ کر کے جو ابت امیر کیا وہ ساری عمر یہاں پہ رہی کلے میں اس میں کوئی ہمیں کوئی ریکارڈ نہیں ملتا کہ وہ کلے میں رہی ہو لیکن وہ یہاں پہ نہیں ہاں یہ ریکارڈ ضرور ملتا ہے کہ مہاراجہ اس کے کوٹھے پہ ضرور آتا تھا جس نے مہاراجہ کو پوری طرح قابو کیا اور اپنے انفلونس پورے پنجاب پہ حکمرانی کی اور اس سلطنت پہ اس کا سکہ چلا وہ مورا تھی کوئی اور نہیں موسیقا 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 موسیقا